السلام علیکم سٹوڈرنز ویلکم ٹو ایمی سکول ایم یور ماثنیٹکس ٹیچر آج ہم کلاس 3 کا ماثنیٹکس کا بک کا کام کریں گے ٹھیک ہے بک کے کام میں سب سے پہلے ہم یونٹ نمبر ون میں یونٹ نمبر ون ہے ہمارا نمبر اس میں ہم بک کے پیجز کریں گے بک پیج نمبر ون بک پیج نمبر ٹو بک پیج نمبر تھری بک پیج نمبر فور پیج نمبر ون 3 اور 4 کی ہم مکمل ایکسسائز کریں گے اور پیج نمبر ٹو میں ہم صرف تین ایکسسائز کریں گے ایکسسائز 1,2 and 5 ٹھیک ہے اب آپ ماثنیٹکس کی بک کھولیے بک کا پیج نمبر ون کھولیں گے پیج نمبر ون یونٹ ون نمبر پہلے ہم یہ ریٹ کر لیں گے تاکہ ہمیں ایکسسائز سمجھنے میں آسان ہی ہو 0,1,2,3,4,5,6 7,8,9 آر کول ڈیجٹس یعنی 0 سے لے کے 9 تک جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ڈیجٹس اب ہے ون ڈیجٹ نمبر آر کول یونٹس ون ڈیجٹ نمبر کو ہم کہتے ہیں یونٹ 0,1,2,3,4,5,6 7,8,9 آر یونٹس تو اس طرح 0 سے لے کے 9 تک جتنے بھی نمبر ہوں گے وہ ہمارے کیا کہلائیں گے یونٹ کیونکہ وہ ون ڈیجٹ نمبر ہے یعنی ایک سنگل نمبر ہے اب ہے 2 ڈیجٹ نمبر آر کول ٹینس دو ڈیجٹ نمبر کو ہم ٹینس کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر from 10 to 99 آر 2 ڈیجٹ نمبر 10 سے 99 تک جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں وہ 2 ڈیجٹ نمبر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح 11 ہو گیا 33 ہو گیا 48 ہو گیا 57 ہو گیا یہ سب کیا ہیں 2 ڈیجٹس نمبر ہیں تو یہ کیا کہلائیں گے ٹینس 2 ڈیجٹ نمبر سے ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ 2 ڈیجٹس سے ملکے بنتے ہیں 3 ڈیجٹ نمبرز آر کول ہنڈرز 3 ڈیجٹ نمبر کو ہم ہنڈرز کہیں گے نمبرز from 100 to 999 آر 3 ڈیجٹ نمبر 100 سے 999 تک جتنے بھی نمبرز ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں 3 ڈیجٹ نمبر اور انہیں ہم ہنڈرز کہتے ہیں ٹھیک ہے in the same way 4 ڈیجٹ نمبرز آر کول thousands جن نمبرز میں 4 ڈیجٹس ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے thousands 5 ڈیجٹ نمبرز آر کول 10,000 5 ڈیجٹ والے نمبرز کیا کہلائیں گے 10,000 and 6 ڈیجٹ نمبرز آر کول لیکس اور 6 ڈیجٹ نمبرز کیا کہلائیں گے لیکس 10 باکسز بنا کے اس میں یونٹ لکھے گیا ہے اورے نمبر کارٹس کا نام دیا گیا ہے یونٹس کون سے ہمارے پاس یونٹس ہمارے پاس 10 ہی ہوتے ہیں 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور تمام کاؤنٹنگ ان 10 نمبرز سے ہی مل کے بنتی ہے make different نمبرز using any of the above cards and read them یہاں آپ نے different نمبر باکسز میں بنانے ہیں اور پھر انہیں read کرنا ہے اب سب سے پہلے ہے 10 10 کیا ہوتے ہیں 2 ڈیجٹ سنبر یہاں ہے 56 اب یہاں ہم کچھ سے ایک نمبر لکھیں گے 3, 7, 3 یعنی 73 ہم نے ایک نمبر بنایا 73 آگے کے 3 نمبرز آپ خود بنائیں گے 100 342 یہاں ہم 3 نمبرز لیں گے ان میں سے کوئی سے 3 نمبرز لے سکتے ہیں اور پھر اسے read کریں گے ہم نے لیا 4 7 0 تو یہ کیا بنا 470 یہ کیا ہوگے 3 ڈیجٹ نمبر یعنی 100 1000 4 ڈیجٹ نمبر سے 1000 بنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے نمبر کار سے ہم 4 ڈیفرن نمبر لیں گے اور یہاں لکھیں گے 2 6 3 0 تو یہ کیا بنا 2630 10 1000 10 1000 میں 5 ڈیجٹ نمبر ہیں یہاں 5 boxes میں 5 نمبر لکھیں گے اب لکھنا شروع کریں 4 8 1 3 0 تو یہ کیا بنا 48 8 1130 یہ کیا بن گیا 5 ڈیجٹ نمبر یعنی 10 1000 اب آخر میں ہے legs legs کس طرح کریں گے 8 26 521 یہ ایک نمبر آپ کو دیا گیا ہے باقی میں 6 boxes میں 6 different نمبر لکھیں گے لکھنا شروع کریں 1 3 4 6 0 5 اب آپ اسے ریٹ کریں 1 leg 34 605 یہ آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ایک چیز ہم نے میس کر دی وہ تھا یہاں ڈیٹ تمام بچے کام کرنے سے پہلے یہاں ڈیٹ لاز می ڈالیں گے جس ڈیٹ کو آپ کام کریں گے وہ یہاں ڈیٹ ڈالیں گے بک میں اپنی نیٹ کلین کام کیجئے گا جتنا آپ اپنی بک کو صفائی سے رکھیں گے اتنا ہی آپ کو کام سمجھ میں آئے گا اور آپ کی بک نیٹ کلین لگیں گے باقی کے box میں آپ لو چھوٹا سا ڈال دی جی ٹھیک ہے آگ نیکس ایکس ایکس سائز پہ آئی گے write the numbers which are made of آپ نے بتانا ہے کہ یہ نمبر کس چیز سے بنائے گیا ہے سب سے پہلے 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 ہے 6302 تو اس کو آپ نے ملا کے یہ پہلے کرنا ہے سیکن ہم دیکھ کس طرح کریں گے سیکن سب سے پہلے ہم نے لکھا 30 thousand ٹھیک ہے سیکن نمبر ہے 6000 اب 30 کے بعد 6000 کے 4 digits ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کریں 300 کے 300 کے 3 digits ہوتے ہیں یہاں سے شروع کیا 80 80 کے 2 digits ہوتے ہیں 4 4 single unit ہے اب آپ اس کو پلس کریں یہاں کیا آیا 4 یہاں کیا آیا 8 یہاں 3 یہاں 6 اور یہ 3 کیا بنا 36 384 ہمار پاس آنسر کیا آیا 36 384 آپ ایک دفعہ پھر اس کو چیک کر لیں ثرد والا بھی 4 اور 5 آپ خود کریں گے ٹھیک ہے ثرد والے دیکھئے سب سے پہلے ہے 5 leg 5 leg 5000 5 1000 میں 4 digits ہوتے ہم 4 سے شروع کریں 5 1000 900 900 900 10 10 2 اس کو بھی اسی طرح merge کریں 2 1 9 9 9 5 0 5 یہ کیا بنا 5 flag 5912 24, 21,055, 21,056, 21,057, 21,058 لازت دیکھئے 37,620 بیچ میں بلینک ہے پھر ہے 37,640 یعنی یہ ہمیں 10s میں convert کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس first 3 places place values same ہیں جو fourth place value وہ ہماری different ہے تو ہم یہاں کیا لکھیں گے 37,630 بھی ہے 37,640 اب یہاں آئے گا 37,650 یہ complete ہو گیا اس کے بعد دیکھیں 64,038 64,138 اب اس میں 100 کی place value change کی گئی ہے اس میں 100 کی place value change کی گئی ہے تو آپ کیا کریں گے تو ہم لکھیں گے 64,238 سمجھا گئی آپ کو یہ کام اب یہاں جو third, fourth one ہے اس میں آپ کو 1000 کی place value change کرنی ہے یہاں 3 ہے یہاں 4 ہے تو یہاں کیا آئے گا 1,5715 1,675 اور یہاں آپ کو 1000 کی place value change کرنی ہے یہاں 23,000 ہے یہاں 24,000 ہے اور یہاں 25,089 یہاں 26,059 اب یہاں آپ کو 10,000 کی place change کرنی ہے یہاں آئے گا 1,23742 1,33742 ٹھیک ہے یہاں last میں آپ نے لکھ کی place value change کرنی ہے یہاں 2,30,894 3,30,894 یہاں آئے گا 4,30,894 5,30,894 یہاں ہمارا کام پتم ہو چکا ہے تو کام ہم نے آج کرنا تھا ٹھیک ہے تمام بچے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ